بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن بازوہ ہوں ناظرین اکرام کرک کے اندر ہونے والا جلسہ تاریخی جلسہ بڑا جلسہ ریکارڈ توڑ دینے والا جلسہ اور جس طرح سے عوام نکلی اپنے آپ میں ایک مثال جلسہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں واقعی کرک کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا وہ لوگ اکٹھے ہو گئے لیکن خبر اصل یہ نہیں ہے کرک جلسہ ہو جانا بہت بڑی بات نہیں ہے خبر اس کے بعد کی ہے خبر یہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے خبر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا جوش و جذبہ کیا تھا خبر یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے نا اس سے پہلے ہونے والے تمام جلسوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے خبر ناظرین اکرام یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے اس کا امپیکٹ یہ آیا ہے کہ طاقت کے ایوانوں میں اس وقت زلزل آیا ہوا ہے کچھ بہت بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں کیا فیصلے کیے گئے ہیں اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے اور کس کی نیندیں حرام ہوئی ہیں یہ ایکچولی نیوز ہے یہ ایکچولی خبر ہے ان تینوں سوالوں کے جواب اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے کیا فیصلے کیے گئے ہیں اور کس کی نیندیں حرام ہوئی ہیں اس جلسے کے بعد ان تمام چیزوں کا جواب ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے تفصیلیں رکھنے والوں فیکٹ کے ساتھ انفرمیشن کے ساتھ کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین اکرام آپ سے درخواست ہمیشہ کی طرح سے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا کانٹنٹ اچھا نہیں ہے تو بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں I respect your criticism لیکن اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو فالو ضرور کر لیں پہلا پیج آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ مسئلہ بن گیا تھا تو آپ اور آپ کو وہ وجہات بھی پتا ہے میں not go in the details but آپ اس facebook page کو بھی like اور follow کریں اور اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں ناظرین کرام اس کے اوپر تفصیلن بات کرنے سے پہلے نا اس کا impact اور اس کے بعد ہونے والے decisions اور کس کی نیندیں حرام ہوئی ہیں اس کے اوپر تفصیلن بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز بڑی ہی interesting آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو ادھرا background کا اندازہ ہو جائے گا کہ لاوہ کس حد تک ابلہ ہوا ہے اس کے بعد پھر میں اس خبر پہ آجوں گا ناظرین کرام ایک خاتون ہے جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جیل کے اندر قید ہیں اور یہ جو خاتون ہے یہ حافظہ ہے حافظہ قرآن ہے اور انہوں نے جیل کے اندر سے ایک خط لکھا ہے وہ خط بڑا ہی emotional ہے اور اس میں کچھ سوال پوچھے گئے ہیں پہلے میں وہ خط آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اس کی ساری details کے اوپر آجوں گا ناظرین کرام یہ لکھتی ہیں ایک صادق آغز کے اوپر انہیں تحریر کیا تھوڑا سا لمبا ہے یعنی کہ ایک deadment کے اندر میں اس خط کو conclude کر دوں گا ایک ایک لائن سننے والی ہے لہذا سنیے گا گوھر سے کہتے ہیں نو مئی سیاہ دن ہر اس شخص کے لیے جس کی زندگی بعد میں جہنم بنا دی گئی آپ بیٹی یہ اس کا title ہے آپ بیٹی یعنی کہ جو مجھ پر بیٹی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سمیہ اصد ہے میرا کوئی بھی سیاسی کریئر نہیں ہے لیکن میں چھوٹے چھوٹے فلا ہی کام کرتی رہتی تھی خان صاحب کو سپورٹ کیا اور نو مئی کو پر امن احتجاج جو ریزلٹ میں نے بھگتا وہ میں جو ہے نا وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ کہنا غلط نہیں کہ نو مئی ایک سیاہ دن تھا لیکن ہر اس شخص اور اس کے خاندان کی زندگی میں سیاہ دن تھا جن کی زندگی نو مئی کے بعد جہنم بنا دی گئی پندرہ مئی کو پہلی دفعہ ایجنسی کی کال ہمارے گھر میں آئی اور ہم نے تمام اور ہم تمام گھر والے چھپ گئے کہ شاید یہ ایک دو ہفتے بعد معاملات بہتر ہو جائیں پولیس نے مسلسل ریڈ کی اور ہمارے مالک مکان آہ کو جو ہے نا وہ زور دیا کہ ہمیں قرائے پر رہنے نہ دے ہمیں سختی سے گھر آنے سے روک دیا اپنے معاملات ٹھیک کرو اور پھر گھر آو آہ سمان تو دور میرا بیٹا سکول جاتا ہے اس کی کتابیں تک پکڑنے کی اجازت نہ دی میری بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی تھی آہ ان لوگوں نے اس سے بتتمیزی کے دوران آہ آہ جو ہے نا وہ رشتے سے انکار کر دیا میری بیٹی جاب کرتی تھی اس کے آفیس ریڈ کی اس کی جاب ختم ہوئی میرے شوہر پر ایک میرے شوہر ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے ادھر ریڈ کی اور سمان لے گئے وہ کام بھی ختم ہوا دوسری بیٹی کے آفیس انکوائری ہوئی میری ایک دوست اور اس کے سسرال تک ریڈ کی یہ سب برداشت کرتے تھک گئی میں نے گرفتاری دینا مناسب سمجھا اور مولل ٹاؤن تھانے میں یہ سوچ کر چلی گئی کہ ایک سچائی جان کر کتنی دیر وہ مجھے بٹھا لیں گے آخر انصاف تو کی چیز ہے لیکن آج ایک سو چالیس دن گزر گئے ہیں یہی آہ سوچی جا رہی ہوں کہ آخر قصور کیا تھا اب سنے ذرا اگر جناح ہاؤس کو بنیاد بنا کر سزا دی جا رہی ہے تو جناح بھی ہمارا تھا اور ہاؤس بھی ہمارا ہمیں بہت پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جناح کا ہاؤس بھی ہے اور وہ سارے پاکستان کو میوزیم کی صورت میں دیکھنے کی اجازت ہے یاد رہے کہ میں وہاں فٹ پات پر بیٹھی تھی تو کیا اس کے باہر بیٹنا جرم تھا اور اگر جناح ہاؤس نہیں کور کمانڈر ہاؤس تھا تو کوئی سیکیورٹی کہاں تھی اتنی تنخواہ لے کر ایک ہاؤس کی حفاظت نہ ہو سکی ہم کو اگر خدا نہ خواستہ کہیں دشمن ملک سے لڑنا پڑ جائے تو کیا کریں گے یہ اس خاتون کا سریل رائٹنگ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سارا دن پاکستان سارا سارا پاکستان فوج سے پیار کرتا ہے کوئی کیوں اس پر حملہ کرے گا ایک اور چیز ہم ہمارا گر بن رہا تھا اور وہ بھی دہشت گردوں کی طرح جو ہم نے سڑک پر کھڑے ہو کر کی اس کی سزا میں اور میرے گھر والوں کو روک دیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی جیو فینسنگ میں اگر میرا نام بھی آ گیا تھا کہ لمبا خاتم ہے اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا یہ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے اور کہتی ہے جی اور بھی بڑی ڈیٹیلز ہیں جو پولیس نے میرے ساتھ ظلم کیا یہ پولیس کی داستان بتا رہی ہے لیکن میں اس لیے بتانی سکتی کہ کہیں مجھ پر ایک کیس نہ بن جائے یہ ایک سمیہ آسد ہے اس طرح کی بے شمار جو خواتین ہیں اور جو لوگ ہیں نظرین اکرام اس وقت وہ قید میں ہیں اور وہ اپنی عبیتیاں بتا رہے ہیں اور جو اس میں سے لوگ جو سچ باہر آ رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے شیخ رشید صاحب نے آج ہاتھ جوڑے ہیں آرمی چیف کے سامنے بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی کے سامنے بھی کہ پلیس آپ ایک کمیشن بنا دیجئے اور وہ تائین کرے کہ کون کون اصل قصور وار ہے تاکہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو کم از کم رہائی کی اجازت مل جائے یہ بڑا ضروری ہے نظرین اکرام سمیہ آسد کی سٹوری میں نے ویڈیو کے شروع میں اس لیے سنائی ہے کیونکہ دل پھٹ رہا تھا میں جو جو پڑھنا تھا کہ ایک میڈل کلاس گھرانے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ تو سب کچھ جو ہے وہ سمیہ آسد کا اس کے بعد ختم ہو گیا میں نے نہیں خیال کہ اس کے بعد مطبع کچھ بات جاتا ہے بہرحال یہ سمیہ آسد کی سٹوری تھی اب آ جاتے ہیں اصل خبروں کی طرف جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو شروع کی اور میں نے بتایا کہ خیبر پختونخواہ کے پتھانوں کی ایک انگڑائی سے ہی اس وقت طاقت کے اوانوں میں زلزلے ہیں وہ کیسے وہ سنتے چلا جائی ہے کرک میں جو کچھ ہوا میں پہلے بھی ویڈیوز دکھا چکا ہوں جو نعرے لگے آپ نے سنا ہے کہ خان تم ایک اشارہ کرو پھر تماشا دیکھو یہ نعرے بھی بڑے انوکھے اور اپنی آہ مثال میں آپ تھے اور جس طرح سے وہ لوگ نکلے وہ بھی اپنی مثال میں آپ تھے لیکن آزرکرام اس کا امپیکٹ زیادہ اہم ہے جو امپیکٹ آیا نا وہ زیادہ اہم ہے امپیکٹ کیا آیا ہے امپیکٹ یہ آیا ہے کہ پختون خا کے لوگوں کے اندر آہ حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ ہم جلسے جلوس اور پولٹیکل گیدرنگز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں چارسدہ مردان کے کنونشن چھوٹے تھے اب لیکن چونکہ اثر ہوا پتا چلا کہ لوگ نکل سکتے ہیں تو اس کے بعد دیر بالا کا جلسہ بہت بڑا ہو گیا دیر بالا کے بعد آج جو یہ کرک والا کال والا جو جلسہ تھا وہ تو سب سے بڑا ہو گیا تو اس کا ایک امپیکٹ کیریئٹ ہوا ہے اور اس امپیکٹ نے اصل پرابلم کیریئٹ کر دی ہے اب جو بہت بڑی شخصیت ہے ناظرین اکرام جن کا میں ذکر کر رہا تھا اس شخصیت کا نام ہے میاں نواشری اس وقت جاتی عمرہ میں میاں نواشری صاحب شدید تزبزب پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہیں کہ کرنا کیا ہے جو دوست جو قریبی جو ہے نا وہ ساتھی انہیں یہ مشورہ دے رہے تھے اور انہیں یہ لے کر آئے تھے کہ آپ آئیں گے تو پاکستان مسلم نگنون کا ریوائیول ہوگا وہی دوست ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بڑے باوسوق ذرائع سے بتا رہا ہوں وہی لوگ اب ان حالات کو دیکھ کر جو کچھ کرک میں ہو رہا ہے جو کہ دیربالہ میں ہو رہا ہے جو کہ مردان میں ہو رہا ہے جو کہ خازہ ہلا میں ہو رہا ہے جو کہ چار صدہ میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں اور وہی لوگ میاں نواشری صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ میربانی کر کے کچھ دیر کے لیے چلے جائے کیونکہ اب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا دونوں طرف میاں نواشری صاحب کو اب یہ شک پیدا شروع ہو گیا ہے کہ اگر رات و رات پلان بین بن گیا تو میں یہاں پاکستان میں سٹک ہو جاؤں ہوں اس لیے کہا جا رہا ہے اور یہ بھی پلان بنا ہے کہ لندن نہ جائیں اب دمئی اور سعودی عرب کچھ عرصے کے لیے چلے جائیں لندن بھی جائیں اور ادھر یعنی کہ یہ بھی امپریشن نہ آئے کہ میاں نواشری صاحب شاید لندن میں دوبارہ قیام کے لیے چلے گئے وہ جانا یہ چاہتے ہیں اور یہ دسمبر کے آخری ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ وہ مدب اتنے قریب آ کر وہ جانا چاہتے ہیں اور اب ناظرین اکرام ہوا یہ ہے اس کا امپیکٹ دیکھئے کہ پنجاب کے اندر اب یہ جو انا وہ ایک شروع ہو گئی بات پنجاب کے اندر حماد حضر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انا وہ جلسے کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور اب یہ جو دوسری پارٹی ہے جس کی نیندے حرام ہوئی ہوئی ہیں ناظرین اکرام وہ یہ اب ایک بیانیاں اپنے ہمی انکرز کے ذریعے ماکیٹ میں پھیلا رہی ہے کہ الیکشنز ہونے ہی کوئی نہیں ہے میں آپ کو بڑے باوصول ذریعے سے بتا رہا ہوں کہ اب ایک نیا بیانیاں پھیلائے جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ میاں نواشری صاحب is not in a comfortable position so الیکشنز are not gonna happen الیکشن جو ہے وہ بالکل بھی اس کا کوئی چانس نہیں ہے یہ نواشری صاحب کے ہمی انکرز جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی یہ مشورہ دیا جا رہا اور وہ بھی convince کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی کسی طریقے سے الیکشنز کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے اور ناظرین اکرام یہ جو سب کچھ دیکھ کر جن آہ شاید جن لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشنز ہونے یا نہیں ہونے وہ بھی تھوڑا سا دو بدو کی صورتحال کے اندر مبتلا ہو گیا ہے کہ اے کی ہو رہے ہیں یہ یہ تو نہیں سوچا تھا اور اس وقت ہر طرح کی آہ کا ٹیکٹک استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے اس چیز کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے اور ٹیکٹکس ناظرین اکرام کس طرح کے ٹیکٹکس استعمال ہیں استعمال ہو رہے ہیں آہ اس کا جو جواب ہے وہ حبیب اکرم صاحب نے دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھت دیتا ہوں کہ حبیب اکرم صاحب جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ عمران خان کے اوپر کوئی مالی طور کے اوپر تو اتنی اتنا بڑا الزام جو ہے نا وہ نہیں لگ سکا لہذا ان کی خوابگاہ کی مزید تحقیق کی جو ہے وہ اب جگہ بن گئی ہے ان کی خوابگاہ پر مزید تحقیق کی جا رہی ہے مزید زور ڈالا جا رہا ہے مزید جو ہے نا وہ وہاں سے سٹوری جو ہے نا وہ نکالی جا رہی ہیں ایک اور حبیب اکرم صاحب کی بات سن لیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی حمد ہے کہ وہ سارا کچھ سہتے چلے جا رہے ہیں قید خانے میں دوست انہیں چھوڑ کر جا چکے رشتدار مسیوت میں مطلع ہو گئے موجودہ اہلیہ سابق شوہر کے نشانے پر ہیں جن پر بھروسہ تھا وہ مدعی یا گواہ بننے کیلئے تیار ہیں روزانہ ان کے کردار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں ان سارے قصوں میں حاج رہان کی کتاب کیا کر لے گی یہ حبیب اکرم صاحب فرما رہے ہیں تو مزید تحقیق اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان ٹوٹ نہیں رہا ہے یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں خبر سن لیں اس کی بنیاد کے اوپر میں دو آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عمران خان نہیں ٹوٹ رہا مثال دیتا ہوں آج یعنی کہ کل کیا ہوا ایکچولی کہ عمران خان نے میز پر مکہ مار کر یہ کہا اپنے وکلا سے یعنی کہ لاسٹ ورکنگ دے پر یہ ہوا تھا کہ یہ بڑی ایک پرابلم ہو گئی ہے مجھے یہ تنگ کر رہے ہیں تو عمران خان کے وکلا نے پوچھا کیا تنگ کر رہے ہیں سر آپ کو تو انہیں کہا یار میں نے یہ نکا ہے کہ مجھے چودہ چودہ کلو کے ڈمبلز ہیں اپنے بائسپس کے لیے تو یہ مجھے ڈمبلز نہیں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی تم اپنے آپ کو مار لوگے اور یہ کچھ نہ تو نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے ربڑ کے ڈمبلز دے دو اگر آپ مجھے چودہ کلو کے ڈمبلز جو ہیں وہ آپ نہیں دے سکتے تو یعنی کہ یہ یہ عمران خان کی اس وقت ذہنیت کو ناظرین کر رہا ہم شکر ہے کہ وہ کس قدر سٹرونگ شخصیت کا مالک ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑھا کہ کیا ہو رہا ہے ایک اور خبر سن لیجیے اسی طرح کی ملتی جنسی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تکاتی ایجنسیاں عمران خان سے سوال کر رہی تھی اور پورے دن سے تفتیش جاری تھی تو شام کو چانک عمران خان نے کہا بیٹھیں میں در ایکسرسائز کر کے آتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی مطلب نہ گیونگا ڈیم مطلب وہ بیل کول ریلیکس ہے ایزی ہے چل ہے تو عمران خان کو ناظرین کرام اس سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہاں مخالفین کو فرق پڑھ رہا ہے میں نے ایک تو بتایا نا کہ وہ جو نیندیں حرام ہوئی ہیں اسی طرح کی ایک اور خبر سن لیں ناظرین کرام آج کاموکی کے اندر کل کاموکی کے اندر ایک جلسہ تھا جو تحریکہ استحکام والوں نے رکھا ہوا تھا تین سو مرلے کے اندر اس جلسے کو کیا گیا تھا اور اس کے اندر بھی اس تین سو مرلے کی جو جلسہ گاہ ہے اس کو بھرا نہیں جا سکا ایک سو ساٹھ فٹ لمبی اور ایک سو چالیس فٹ چوڑی جو جلسہ گاہ ہے اس کو بھرا نہیں جا سکا اور لوگ جو ہیں وہ جو آئی بھی ہوئے تھے وہ جانگیر ترین کی تقریر کے اندر ہی چھوڑ کر جا رہے تھے اور جانگیر ترین کیا کر رہے تھے جانگیر ترین تحریکہ استحکام والوں کو تحریکہ انصاف والا بول رہے تھے تحریکہ انصاف کے لوگو تحریک انصاف کے لوگو یہ جو ہے وہ باتیں جو نا وہ کی جا رہی تھی تو ناظرین اکرام اس لیے یہ ناکام جلسے ایک طرف اور عمران خان کے جو ہے نا وہ بغیر کسی بڑے لیڈر کے شیر افضل مروض تک کو جانے نہیں دیا جا رہا اس کے بغیر جو ہے نا وہ ورکس کنونشنز ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں تو وہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ایکچولی بڑی خبر ہے اور وہ جو خبر ناظرین اکرام اس وقت سمبلی نہیں جا رہی ایک آخری خبر سننے اس کے بعد پھر میں چونکہ وڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس کا اختتام کروں گا ناظرین اکرام خبر یہ بھی ہے کہ اسلام آباد جو پیشی ہونے جا رہی ہے عمران خان کی اس کے اندر عمران خان کو نہیں لایا جا رہا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو نہیں لے کر آئیں گے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ اس کا امپریشن ایک دفعہ مدھم اگر اسے ہاتھ کڑیوں میں بھی لے آیا جائے تو بھی لوگ جو نا وہ زیادہ اسے محبت کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کریں گے اور اسی معاملے کے اوپر عمران خان کو لے اگر ان کو لے کے آ جاتا ہے تو ہمارے جو سینئر صحافی ہیں جناب جاوید چوئی صاحب وہ یہ فرماتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر عمران خان کو دیکھنے کے لیے آئیں گے ان کو نو مہی کے واقعے میں ملوث کر کے تو ان سے تحقیق کی جائے گی یعنی کہ وہ اوپل یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے کیسز بنایا جائیں گے یہ ہمارے ایک صحافی کا شیوہ ہے تو یہ نا نکرام اب تک کے خبریں ہیں یہ اب تک کے معاملات ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان حسین آباد